سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ انتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیخ ناظرین آج یہ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایسی چھے شیطان کی کمزوری کے بارے میں بتائے گے کہ شاید ہی آپ یہ چھے کمزوری کے بارے میں جانتے ہو اور اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ جان جاؤ گے کہ شیطان کی ایسی کونسی چھے کمزوریہ ہے اور اگر ان چھے کمزوریوں پر اگر ہم کام کرے گے تو شیطان کے بہکاوے میں ہم کبھی نہیں آئے گے تو آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو یہ چھے کمزوری کے بارے میں پتا چلے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن آن ضرور کر دینا تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے مگر ایک ہی ملووس تھا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور وہ ابلیس تھا وہ شیطان تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارا خلا ہوا دشمن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان کی چھے کمزوریاں ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شیطان جو ہے وہ کمزور نظر آ رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان یہ کمزوری کیوں ہے تو اس شیطان نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت کے لوگ چھے چیزیں کرتے ہیں چھے چیزوں پر کام کرتے ہیں اور اسی چھے عمل کے وجہ سے مجھے پریشانی ہوتی ہے اور وہ چھے باتوں کو میں نہیں دیکھ سکتا اور مجھے بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے نمبر ایک جب بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے نمبر دو جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ مسافہ کرتا ہے نمبر تین جب بھی کوئی مسلمان کوئی اچھا ارادہ کرتا ہے یا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ ضرور کہتا ہے نمبر چار جب بھی کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہی نام آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور نمبر پانچ جب بھی کوئی انسان یا جب بھی کوئی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے اور ہر وقت وہ استغفار پڑتا ہے نمبر چھ جب بھی کوئی مسلمان جو بھی کام کرتا ہے تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے اگر کھانا کھانے کے لیے بھی بیٹھتا ہے تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑتا ہے تو جب وہ بسم اللہ پڑتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے میری دخل گیری نہیں ہوتی یعنی شیطان اس کے اندر نہیں آتا اور وہ بہکا نہیں سکتا تو یہ چھے کمزوریہ ہے شیطان کی اگر ان چھے کمزوریہ پر ہم کام کرے گے تو آپ دیکھو گے کہ شیطان آپ کو بہکائے گا نہیں اور آپ جو ہے گناہوں سے بھی بچے گے آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں السلام علیکم خدا حافظ